ہائے گائز میں ہوں انبر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایش ٹی ایمل کی جس میں ہم جانیں گے ایش ٹی ایمل کیا ہوتا ہے اور ایش ٹی ایمل کی اسٹرکچر کے بارے میں مطلب ایش ٹی ایمل کا کوڈ ہم کس طرح سے لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جانیں گے مطلب ایش ٹی ایمل کیا ہوتا ہے چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں مطلب ایش ٹی ایمل کی جو فل فوم ہوتی ہے وہ hypertext markup language ہوتی ہے کیونکہ html میں چار برڈ ہوتے ہیں html جہاں پر h کا مطلب ہوتا ہے hyper t کا مطلب text m کا مطلب markup اور l کا مطلب language مطلب html کی جو فل فوم ہوتی ہے وہ hypertext markup language ہوتی ہے تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ markup language کیا ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر یہ markup language کیا ہوتی ہے a markup language is a computer language that utilize text to define elements within a document مطلب ایک markup language دو ہوتی ہے وہ ایک computer language ہوتی ہے جس میں ہم text کا use کرتے ہیں کسی documents کے اندر elements کو define کرنے کے لئے مطلب ایک markup language دو ہوتی ہے وہ ایک computer language ہوتی ہے جو text کو utilize کرتی ہے کسی documents کے اندر elements کو define کرنے کے لئے مطلب جو مارک اپ لینگیز ہوتی ہے اسے ہیومن ریڈیول ڈیزائن کیا گیا ہے مطلب جو مارک اپ لینگیز ہوتی ہیں ان میں کمپلیکس پروگرامنگ سنٹیکس کا یوز نہ کر کے اسٹینڈرڈ برڈز کو یوز کیا جاتا ہے جو کی ہیومن ریڈیول ہوتی ہیں مطلب دو سب سے پاپلر مارک اپ لینگیز ہیں نمبر ون ایشٹی ایمل جسے ہم ہائیپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگیز بولتے ہیں دوسرا ایکس ایمل جسے ایکسٹینسیبل مارک اپ لینگیز بولتے ہیں تو کائز امید ہے کہ اب آپ سمجھ گئے گے کہ مارک اپ لینگیز کیا ہوتی ہے اب ہم ایشٹی ایمل کو کنٹیونی کرتے ہیں ایشٹی ایمل is the standard مارک اپ لینگیز for creating web page مطلب ایشٹی ایمل ایک سٹینڈرڈ مارک اپ لینگیز ہے جس کا یوز ہم web page کو create کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں مطلب جو ایشٹی ایمل ہوتا اس کا یوز ہم کسی بیپ سائٹ کا جو web page ہوتے ہیں آپ نے کسی بیپ سائٹ کو دیکھا ہوگا اس میں بہت سارے web page ہوتے ہیں جیسے کی ایش جیسے کی ہوم about us, contact us ایک سیکٹرہ بہت سائے web page ہوتے ہیں تو ان web page کا structure کی جیٹ کرنے کے لیے ہم ایشٹی ایمل کا یوز کرتے ہیں ایشٹی ایمل پروائیڈ the structure of web page using tags and elements مطلب ایشٹی ایمل ہمیں کسی web page کا structure پروائیڈ کرتا ہے by using tags and elements مطلب tags اور elements کا یوز کر کے ہم کسی web page کا structure تیار کرتے ہیں ایشٹی ایمل کنسیسٹ آف ای سیریز آف ایلیمنٹس مطلب ایشٹی ایمل ایک سیریز آف ایلیمنٹس سے بنا ہوتا ہے ایشٹی ایمل ڈاکمنٹس آر انٹرپریٹڈ بائی براؤزرز مطلب ایشٹی ایمل ڈاکمنٹس جو ہوتے ہیں انہیں ہم web browser کے تھوڑ انٹرپریٹڈ کرتے ہیں مطلب جو ایشٹی ایمل ڈاکمنٹس ہوتے ہیں وہ web browser کے اندر ہمیں شو ہوتے ہیں مطلب جو بھی ہم ایشٹی ایمل کا code لکھتے ہیں یا کوئی structure بناتے ہیں کسی بھی web page کا تو وہ web browser کے اندر open ہوتا ہے مطلب web browser کے دوارہ انٹرپریٹڈ ہوتا ہے تو کائز امید ہے کہ آپ جان گئے ہوں گے ایشٹی ایمل کے بارے میں اب ہم جانیں گے ایشٹی ایمل کے structure کے بارے میں مطلب ایشٹی ایمل کا code ہم کس طرح سے لکھتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں تو گائز ہم نے اپنا بی ایس code open کر لیا ہے اور یہاں پر ہم ایشٹی ایمل کا code لکھیں گے تو سب سے پہلے لکھیں گے ہم ڈوک ٹائپ پھر لکھیں گے ہم ڈوک ٹائپ تو یہاں پر ڈوک ٹائپ کا مطلب ہوتا ہے ڈاکیمنٹ ٹائپ تو یہاں پر ہم براوزر کو یہ بتائیں گے کہ ہم جو ڈاکیمنٹ بنا رہے ہیں وہ کس ٹائپ کا ہے تو یہاں پر ہم نے ڈیفائن کر دیا ایشٹی ایمل مطلب ہم ایشٹی ایمل میں ایک ڈاکیمنٹ کر رہے ہیں پھر ایشٹی ایمل لکھا اب ہم لکھیں گے اس کے بعد ہیڈ تو ہیڈ ٹیکس کے اندر کیا ہوتا ہے ہیڈ ٹیکس کے اندر ہم میٹا بیپ سائٹ کا ڈسکرپسن اور بیپ سائٹ میں جو ہم ٹیگ یوز کرنا چاہتے ہیں جنہیں ہم سی او پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں مطلب ہیڈ ٹیکس کے اندر ہم وہ کنٹینڈ لکھتے ہیں جو بیپ پیج پر سو نہیں ہوتا پھر اس کے بعد ہم ٹائٹل لکھتے ہیں جو بھی ہم اپنے بیپ پیج کو ٹائٹل دینا چاہتے ہیں جیسے می پیج یہاں پر ہم نے ٹائٹل دے دیا اور اس کے بعد ہم ایک ٹائٹل لگاتے ہیں جسے ہم بولتے ہیں بوڈی ٹائٹل بوڈی ٹائٹل تو بوڈی ٹائٹل کے اندر ہم جتنے بھی ٹائٹل ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنے بیپ پیج پر سو کرانا چاہتے ہیں انہیں لکھ سکتے ہیں جیسے کی پی یہ پیراغراف ٹائٹل ہوتا ہے اس کے اندر جو بھی ہم لکھنگے ہائے ہائے بیلکم ٹو گیکی سوری گیکی سیشن یہ ہم نے لکھ دیا پیراغراف ٹائٹل کے اندر ہائے بیلکم ٹو گیکی سیشن اب ہم اسے سیپ کریں گے اور لیڈی میں نے یہاں پر میں نے اوٹو سیپ کر رکھا ہے تو ہم اسے سیدھا براوزر کے اندر اوپن کریں گے سو گائز امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کی ایش ٹی ایمل کیا ہے اور ایش ٹی ایمل کا یوز ہم کہاں پر اور کیوں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ایش ٹی ایمل کے بیسک سٹرکچر کے بارے میں جان گئے ہوں گے کہ ایش ٹی ایمل کا کوڈ ہمیں کس طرح سے لکھتے ہیں مطلب سب سے پہلے ہم ڈوک ٹائپ لکھتے ہیں میں اسٹی ایمل 5 کی بات کر رہا ہوں اگر آپ اسٹی ایمل 5 یوز کر رہے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے آپ کو ڈوک ٹائپ لکھنا ہے ڈوک ٹائپ اسٹی ایمل یہاں پر ڈوک ٹائپ اسٹی ایمل کا مطلب ہے ڈوک ٹائپ کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پر ڈاکمنٹ ٹائپ میں ایش ٹی ایمل یوز کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے ایش ٹی ایمل ٹیک کا یوز کیا ایش ٹی ایمل اسٹارٹنگ ٹیک اینڈ کلوجنگ ٹیک اور یہاں پر ہم نے لینگویز اسپیسی فائی کر دیئے انگلیس مطلب ہم اپنی بیپ سائٹ میں انگلیس لینگویز یوز کر رہے ہیں یہ جو ہمارا ایش ٹی ایمل ٹیک ہے اسے روٹ ٹیک بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہم ہیڈ ٹیک کا یوز کرتے ہیں ہیڈ ٹیک سٹارٹنگ ٹیک اور کلوجنگ ٹیک ہیڈ ٹیک کے اندر ہی ہم جو بھی ہمیں میٹر ڈیٹا پروبائیٹ کرنا ہوتا ہے یا ہمیں ٹائٹل دینا ہوتا ہے یا ہمیں سی ایس ایس انکلوٹ کرنی ہوتی ہے یہ سب ہی کام ہم ہیڈ ٹیک کے اندر کرتے ہیں اس کے بعد بوڈی ٹیک ہے تو بوڈی ٹیک کے اندر ہم وہ سارا کنٹینٹ لکھتے ہیں جسے ہم اپنے بیپ پیچ پر سو کرانا چاہتے ہیں جیسے کی پیراگراف، ہیڈنگ، ایمیز، لنک، ایکسکٹرا جو بھی ہم اپنے بیپ پیچ پر سو کرانا چاہتے ہیں ان سبی کو ہم بوڈی ٹیک کے اندر ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم ایشٹی امل کا بیسک سٹرکچر لکھتے ہیں اور جیسے ہم اس پروگرام کو رن کریں گے تو اس کو رن کرنے کے لیے ہم ایف فائیب پریس کریں گے اور یہاں پر ہماری بیپ سائٹ اوپن ہوگی جو ہم نے کنٹینٹ لکھا ہے ہائی، بیلکم ٹو گیکی شیشن اور جیسے کی یہاں پر ہم کوئی ہیڈنگ لکھتے ہیں جیسے کی ہم نے ایچ بن لے لی ایک ہیڈنگ اور اس میں ہم اس کنٹینٹ کو لکھ دیتے ہیں جیسے یہاں سے کوپی کر کے پیسٹ کر دیتے ہیں اور اب ہم اپنے بیپ پیسٹ کو اوپن کریں گے اور اس سے ریفریس کریں گے تو ہائی، بیلکم ٹو گیکی شیشن یہ ہیڈنگ بن گئی اور یہ ہمارا پیرگراف ہو گیا تو گائز امید ہے کہ اب آپ جانگے ہوں گے کہ یہ ایسٹی ایمل کیا ہوتا ہے اور ایسٹی ایمل کا یوزم کس پرکار سے کرتے ہیں تو گائز جگہ آپ کو اس سے ریلیٹ کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو کرپیا کمنٹ ورکس میں ہم سے اپنے ڈاؤٹ سیر کریں ہم جل سے جل آپ کے ڈاؤٹ کو کلیر کرنے کوشش کریں گے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں موسیقی